بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سائمین اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں آج کی اس ویڈیو میں ایک اسلامی سبق عموز واقعہ بیان کیا جائے گا اسلام کی تاریخ ایسے ہی ایمان افروز واقعات سے بھری پڑی ہے ایک صحابی کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا اینڈ تک ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ایک خوش قسمت صحابی کا ایک متاثر کن واقعہ مدینہ کا بزار تھا گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ندھال ہو رہے تھے ایک تاجر اپنے ساتھ ایک علام کو لیے پریشان کھڑا تھا علام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا لیکن یہاں تو اثر لاغت بھی ملنا دشوار ہو رہا تھا اس نے سوچ لیا تھا اب اگر یہ غلام پوری قیمت بر بھی بکا تو اسے فوراں بیچ دے گا مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچوگے تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے ہی کا دے دوں گا اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی رہ لی مکہ سے ابو حزیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا لڑکی کی رحمدلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لئے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام طبیتہ بنت یار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ابو حزیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن افان سے ملے تو انہیں کچھ بدلہ ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی انہوں نے اپنے دوست سے استفار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں تو عثمان بن افان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے ابو حزیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو تو محترم سائمین عثمان رضی اللہ عنہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے دارا کر انہیں اپنی بیوی اور غلام کو بھی اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لئے اب میں تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا لہذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا اور جب وہ قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے تھے محترم سائمین حجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف حجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا اور ان کی امامت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے محترم سائمین مدینہ کے یہودی نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے اللہ پاک نے انہیں خوش گلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیات قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک مہویت تاری ہو جاتی اور آگیر تھٹک کر سننے لگتے ایک دفعہ ام المومنین حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو آپ بولیں کہ کاری تلاوت کر رہا تھا اس کے سننے میں دیر ہو گئی اور خوش انہانی کی اس قدر تعریف کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سنبھالتے ہوئے باہت تشریف لے آئے دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے اس نے تمہارے جیسے شک کو میری امت میں بنایا مہترم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے ان کا نام حضرت صالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا تو صالم مولا ابو عزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھے انہوں نے جنگ موتا میں جامع شہادت نوش کیا اللہ کی کروڑ بار آحمتیں ان پر مہترم صاحبین آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر لیں اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ